ملو ڈیئر فرنڈز تو میں ہوں آپ کو اپنا مہتاولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل مہتاولوگز تو دوستو امید ہے تمام دوستی گوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج کی ویڈیو کوئی مطلب نیچ نہیں ہے کیونکہ یار ویلوگ جو ہوتا ہے سکریپٹڈ نہیں ہوتا ویلوگ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ویلوگ اپنی مرضی سے بنتا ہے جس طرف روخ ویلوگ کا جائے گا اسی طرف کیمرو میں ان کو جانا پڑے گا ویلوگر کو جانا پڑے گا تو یار بس ویڈیوز اچھی چل رہی ہیں آپ لوگوں کا ریسپونس بھی بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے تو یار سپورڈ یہ ہے نا فل ٹائم اپنی جاری رکھیں تو یار آج کچھ دوستوں سے آپ دوستوں سے کچھ باتیں بھی کرنی تھی لیکن باتیں کرنے کے لیے نا اگر لوکیشن چینج ہو جائے تو بیسٹ رہے گا تو چلیے چلتے ہیں اگلی لوکیشن پہ اور آپ دوستوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں کچھ تو یہ میرے پیچھے یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں اسے نیچرل ماحول کہا جاتا ہے اور گاؤں دی ہاتھ کا ماحول کہا جاتا ہے تو یار اس انوائرمنٹ کو جو نا میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں ہو سکتا ہے میری طرح اور بھی دوست وہ جو اس طرح کے انوائرمنٹ کو لائک کرتے ہوں اس طرح کے انوائرمنٹ کو لائک کرتے ہوں حریالی کو لائک کرتے ہوں تو یار آپ دوستوں کے لیے نا میں جا رہا ہوں گاؤں انشاءاللہ پچیس جنوری کو میری روانگی ہے گاؤں کے لیے پچیس جنوری کے بعد تقریباً 8 سے 10 لوگ آپ دوستوں کے پاس جو آنے ہیں وہ میرے گاؤں کے آنے ہیں اور وہاں پہ گاؤں کے جو ہے نا ماحول آپ دوستوں کو دکھائیں گے ہمارے گاؤں میں مطلب بزرگوں کی جو اولیاء کرام کی جو مزار ہیں وہ آپ کو وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ اور مطلب اولڈ مقبر جو بھی ہوں گے سو سال پرانے مقبر ہیں مطلب ایسی ایسی چیزیں جو مطلب گاؤں کی لائف سے جوئی بھی ہوں تمام طرح چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد میں شیئر کرنے جا رہے ہیں یار اگر دوست آپ لوگ اگری ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بالکل ایسی ویڈیوز بھی میرے چینل پر آنی چاہیے تو آپ لوگ انہیں کومنٹ کا اظہر لازمی کرنا ہے اور دوسری ایک بات کافی دوستوں کے کومنٹس آ رہے ہیں کہ یار مہتاب بھائی آپ کا چینل مونیٹائز ہوا ہے تو کیا آپ نے ابھی تک ارننگ لی ہے پیسے وگرہ آپ کے یوٹیوب کی طرف سے آئے ہیں یا نہیں آئے ذرا کلیر کر دیں تمہیں آپ دوستوں کو بتاتا چلو ابھی تک میری فرسٹ پیمنٹ میری نہیں آئی ہے میرے جو مطلب ڈالرز ایڈ ہو رہے ہیں میرے ایڈسنس اکاؤن میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں میرے وہ بھی آ جائیں گے اور اس کی جو پیمنٹ یوٹیوب کی ویڈرو ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گا لیکن فیلحال میری انکم سٹارٹ ہو چکی ہے اور ففٹی پرسنٹ علمدلہ اللہ انکم میری کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے ارنگ کر لی ہے باقی ففٹی پرسنٹ جو رہتی ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہو جائے گی اس کے بعد ہم لوگ بینک کے طرح ویڈروہ کروائیں گے وہ بھی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر ضرور کروں گا تو یار بس اس کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کرنے کومنٹ کا اضافہ ضرور کرنے تاکہ آپ دوستوں کو میری جو بھی اپ ڈیٹ ہے نئی اپ ڈیٹ وہ ملتی رہے مجاہد بھائی کا ڈیری فاؤن میں آب دوستوں کو جیسا کہ پتہ ہے تو یار مجاہد بھائی ایک نئی چیز ڈیری فاؤن پر لائیں ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہ آپ دوستوں کو دیکھوں کو کالا تیتر مجاہد بھائی نے آرینج کیا پتہ نہیں کہا سے کسی دوست نے مجاہد بھائی کو دیا ہے تو یار مجھے بہت اچھا لگا تیتر کے ساتھ پرندوں کے ساتھ پیال کرتا ہوں تو یار یہ جو دوست اگر بیٹھنا چاہے وہ دیکھ سکتے ہیں یار ویسے نا کالے ٹیٹر کا مجھے کوئی ایکسپیرینس کو نہیں ہے لیکن کالا ٹیٹر مجاہد بھائی لے کر آئے ہیں اب یہ بلاری نہیں کر رہے ہیں اب دوست کومنٹ میں بتائیے گا کیا ان کا بلاری وغیرہ کا کوئی خاص سیزن ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ کلیر کرنے تاکہ اس حساب سے ہم اپنے پرندے کو جو ہے نا ٹیم کرنا اسٹارٹ کر دیں ایک اور اہم بات یہ تھی کہ یار یہ جو کچھ دن پہلے مری میں انسیڈنٹ ہوا ہے لوگ فس کے تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار گاڑیاں برف میں جا کر دھس گئیں اور اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں تو یار افسوس کی بات ہے مطلب بہت زیادہ دکھ ہوا اور ان لوگوں نے جو لوگ وہاں پر مطلب جن کے ہوتیلز وغیرہ تھے انہوں نے مطلب ہوتیلز کے قرائے اتنے بڑھا دیئے مطلب پچاس ہزار ستر ہزار روپے پر نائٹ کا قرائے اور اگر آپ نے ہیٹر یوز کرنا ہے تو ایک گھنٹہ ہیٹر یوز کرنے کے لیے آپ کو مطلب تھاؤزن روپیز ٹو تھاؤزن روپیز پے کرنے ہوں گے تو یار انسانیت لگتا ہے مر گئی ہے یار آپ دوستوں سے گزارش ہے جتنی مطلب ہو سکتا ہے نا کوشش کریں یار مری جانے سے بائیکوڈ ہی کریں تو بہتر ہے اگر آپ لوگوں کو برفباری دیکھنی آپ کوئٹا چلے جائیں آپ پاکستان کے دوسرے کونے چلے جائیں لیکن مری مت جائیے گا میری سجیشن آپ دوستوں کو یہ ہے باقی یار ادارے بچارے کام کر رہے تھے اداروں کو بس کیا کہہ سکتے ہیں لیکن جو ڈسٹک گورمنٹ تھی اس سے ہماری شکایت ضرور ہے کیونکہ یار اقدامات کرنے تھے اقدامات انہوں نے کسی قسم کے کوئی بھی نہیں کیے اور لوگوں سے بھی یار گزارش ہے اگ کم از کم اپنی فیملیز کو لے کر جو ہے نا گھروں سے باہر نہ نکلے لیکن ہم لوگ جو ہے نا جہاں پر میل آ جہاں پر رشت دیکھتے ہیں نا وہاں پر پاکستانی ہم پہلے نمبر پہ پہنچنے میں تو ہم کہتے ہیں یار کہیں لیٹ نہ ہو جائے تو یار ان چیزوں سے تھوڑا دنائے کریں دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا چھوٹی سی آپ کی پکنک جو ہے بڑا مطلب ایک سانحہ کر گئی یار آپ دوست تھوڑا سانہ دنائے کیا کریں اگر ا ایسی سیچویشن ہے تو ایسی سیچویشن میں گھر سے نکلنے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں پوری ٹائن رہے گھر سے باہر نہ نکلے لیکن ہم لوگ افسوس کی بات ہے اور یار ڈسٹک انتظامیہ نے تو حد کر دی افسوس کی بات ہے اگر یہ لوگ پہلے ہیوی مشین ریز کو وہاں پر پہنچا دیتے جہاں پر مطلب برباری کا خطرہ تھا جیسے کہ نتیہ گلی ہے ایسی جگہ پر پہنچا دیتے تو میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوت ہوتا ایسا کوئی مطلب واردات یا واقعہ پیشن نہ آتا ویسے خدا کی طرف سے ایک مطلب تھا اس چیز کو بندہ ڈینائے بھی نہیں کر سکتا لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور پیچھے اگر آپ دیکھیں میرے نا حیدر بھائی بھی آ رہے تو حیدر بھائی حیدر بھائی حیدر بھائی دھوپ کی روشنی کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہے وہ دیکھیں آپ آ رہے ہیں حیدر بھائی حیدر بھائی سے ملتا ہے حیدر بھائی سے پوچھ نہیں ہے فارق کھڑا بھائی نے کہا کیوں نہ حیدر بھائی کو بلاود میں لیا جائے یہاں یہ مری میں جو واقع ہو اس کے بارے میں کیا کہو گیا بہت بڑا واقع ہو گیا بہت بڑا واقع ہو گیا گریب بھائی سب بیچارے چلے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا آپ باتا پوری پوری فیملیاں پوری پوری ٹوٹل فیملی ٹوٹل جو ان سے ہوتی ہے نا فیملی جس کو بولا جاتا ہے وہ ٹوٹل ان کی فیملیاں چلی گئیں گر باہر یہ وہ ان کا جو بنایا بنایا سب کچھ چلا گ نہیں کمز کم فیملی اور چھوٹے بچوں کو تو لے کر نہ نکلو یہ لوگ فیملی اور چھوٹے بچے لے کر گئے ہیں یار افسوس کی بات ہے باقی گورنمنٹ کا ہماری ویسے بھی سوئی ہوئی ہے کوئی منہ گریبوں کا ساتھ نہیں جے رہا کوئی ہر کوئی اپنا اپنا کر رہا کوئی کسی کا نہیں گھتا یار اکتا مات ہوتے نا تو بہتر تھا گیٹ کون میکہ پر آیا وہ آ چکا ہے ان کا اپنا کام ہے یہ اپنا کام کریں گے ہم نے بھائی بھائی خیر تو بھائی آئے سے جو ہے نا ونڈا وغیرہ لے کر آئی ہیں جانوروں کے لیے نا ونڈا وغیرہ لینا ہوتا ہے تو وہ ان کا ونڈا کل سے آنا تھا لیکن کل تو ان کا جبار ہو گیا لیکن آج کا ونڈا ختم ہو رہا تھا تو اب اس بھائی لوگ جو ہے نا لے کر آئے ویڈ کے حساب سے یار اتنا وزن اٹھانا بڑی بات ہے تو یار مزدور کو سپورٹ کرو مزدور کو سپورٹ کرو تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اور مری سانے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم اظہار تازیت کریں گے ان فیملیز کے ساتھ جن کا نقصان ہوا تو ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتابلی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ